مہدرم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدمی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اور اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری چاند ہے کہ روزہ دار کی مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یعنی نیکی دس گناہ ملتی ہے آغاز کرنے سے پہلے نزدڑالتے ہیں آج کے امسلخے پر مرکزی حکومت کے کسان مخالف خوانیوں نے وہ اینار جی ایس کی رقم کو کسانوں پر استعمال نہ کرنے کیا مرکزی حکومت کے پیسلے کے خلاف کل صبح دس بچے خدیم کلیکٹ پر بی آلس کی جانے سے منعقد ہونے والے دھرنے کو کامیاب بنانے کیا ریاستی وزیف ویملا پرشاہ ملی متحدہ ظلہ ملسی کے سویسا امیلے بیگالہ گرنز کبتا پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون ایدنے کی اپریز رکن اسمبلی بودھن شکل آمیر و اہلیہ آئیشہ فاطم آمیر نے سعادت عمرے کی حاصل کی وہ ریاست و حلق اسمبلی کی خوشحالی کی دعائیں متحدہ ظلہ ملسی کے قویتہ اربن امیلے بیگالہ گرنز کبتا شہر کے علاقے ڈائری فورم پر منی حجہوس مسلم شادہ خانہ میٹرنیٹی ہاسپٹل وہ دیگر رازی کی نشاندہ ہی وہ اخلطی اخامتی اسکولز کے تامری کاموں کا لیا جائزہ مرکزی حکومت کی جانت سے اخلطوں کے لیے پراہم کردہ اسکولشپ کو باہل کرنے کے لیے رکن راج سبا کیا سورہ شہدی نے احوان میں اٹھایا سبا بیارت خائر سمیر احمد نے کیا ادھارت تشکل غریب بچیوں کی شادی کے لیے شادی مبارک وہ کلینہ لکشم سکیم کافی مددگا تین سو پچاس استفادہ کننگان میں متحدہ زلہ مل سی کے قویتہ امیلے بیگالہ گنش گبتہ نے کیا چیکس کی تفتیم وہ انہی کے حمرات کیا تھا یومی ریاضیات کا ظلے میں جوش و خروش کے ساتھ انہی خاص مختلف اسکولز میں مقابلہ جات کا کیا گیا انہی خاص اب بیارت خبروں کی تفصیل کے جانب نظام آباد میں مینی حج ہاؤس کے لیے ڈیاری فورا میں رازی کا معاینہ مسلم شادی خانہ پلے گراؤن اور خبرستان کے لیے امیل سی کے قویتہ امیلے بیگالہ گنش گبتہ وہ زلی ٹیار صدر پیو سی کامیٹی چیئرمن امیلے جیون اڈی کے ہمرا دورہ چیف نیسٹر چنل شکر راہو نے نظام آباد کی ترخیاتی کاموں کے لیے خصوصی اجلاف پراغتی بھون میں مناقض کیا اور اس پروگرام میں نظام آباد شہ میں مینی حج ہاؤس پلے گراؤن پارک و دیگر ترخیاتی کاموں کے لیے منظوری دی تھی اور آج اس زمن میں امیل سی کے قویتہ ارکان اسمبلی بیگالہ گنش گبتہ جیون رڈی اسے علیم تابقہ ریٹکو چیئرمن میان ہیٹو گران نوڈہ چیئرمن پر بھاک رڈی وہ مخامی مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر حارون خان کے علاوہ دیگر نے آج جائر فورم پہنچ کر آرازی کی نشان دہی کی جہاں پر سرکاری آرازی جملہ بارہ اکر موجود ہے اس آرازی پر فلے گراؤن مسلم شادہ خانہ میٹرنیٹی ہاسپٹل تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ایمیل سی کے قویتہ نے سابق میں افوام سی کے گے وعدوں پر عمل آوری کر رہی انہیں کی خصوصی دلچسپی سے میٹرنیٹی ہاسپٹل خبرستان کے لئے آرازی فلے گراؤن انخریب تعمیر کی جائیں گے ایمیل سی کے قویتہ رکنے سمبلی بیگالا گنش گپتہ نے سرکاری اہدداروں کو ادایت دی کے وہ جل سے جل ان کاموں کے لئے پلان تیار کریں ضرورت پڑھنے پر مزی ترازی مختص کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا ایمیل سی کے قویتہ نے اپنے کیف وعدوں کو مکمل کرتے ہوئے آج بھی عوام کے خدمت میں جڑی ہوئی ہے اور وہ مینریٹی ہاسٹل کا بھی دورہ کی اور آج طلبہ کی ساتھ خوٹو کشری کی رکنے سمبلی بیگالا گنش گپتہ نے چیف نیسٹر چنرشکر راو سے ان کی منظوری پر اظہار تشکر کے اس موقع پر سینئر کورپیٹر محمد عبدالخدود ببلو خان نوید اقبال امران شہزاد افتر خان وہ دیگر کورپیٹرز ٹی آر خائدی موجود تھے نوید اقبال امران شہزاد کی جانب صرف راہم کردہ خرزاجات کی سکیمیں ذل نظام بات کیلئے خصوصی فنڈ سے مختص کرنے کے لئے صدر جمع تلماہین حافظ لائے خان نے متحدہ ذل مل سی کے قویتہ سے ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی آج ذل صدر جمع تلماہ حافظ لائے خان نے آج متحدہ ذل رکن خانوں ساس کانسل کے قویتہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک تحریدی نمائندگی پیش کی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اخلطی مالیتی کورپیشن کی جانب سے فراہم کی جانب صرف راہم کی جانب خرزاجات کی رقم میں اضافہ کیا جائے اور شہنیدہ آباد کو خصوصی طور پر فنڈ سے فراہم کرتے ہوئے عوام کو راحت فراہم کی جائے کیونکہ حدرباد کی بات سب سے زیادہ مسلم آبادی موجود ہیں اور ابھی سے ہزاروں کی تداد میں درخواست آن لائن ہو رہے ہیں اور کئی سالوں کے بعد ان خرزاجات کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہے ہیں اس لیے صرف چوپن افراد کے لیے مقتص کردہ نشانہ ذلے کے لیے ناکافی ہونے کا انہوں نے اظہار کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ علماء کرام بھی موجود چودہ و جلسہ عظمت مصطفیٰ وہ فیضان خطب المدار وہ محفل سما کا شاندہ پیمانے پر انہیں خات اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علینے کی شرکت وہ کی دعائیں نوجوان مدار کمیٹی اہل سنت الجماعت حنفی شاہ خادونگا نظام آباد کی جانب سے گزشتہ شب شہ نظام آباد کی ہاشمی میریڈین فنکشن ہال بودن روڑ پر ایک عظیم شاند جلسہ عظمت مصطفیٰ فائزان خطب المدار رحمت اللہ علیہ کا انہیں خات باچشم فیض پیر نجیب علی شاہ خبلی کی خیالت میں عمل میں لائے گیا جس کی سرپرستی الہاز سید اشاہ شاہ خادری مداری درگا اولہ سجد انشین وزیر نگرانی الہاج محمد مشیر الدین شاہ خطیب و امام مسجد اسماعیل آٹونگا نظام آباد دن خات عمل میں لائے گیا جس میں بعد نماز اشاہ جلسے کا آغاز عمل میں لائے گیا خیرات و نات کے بعد الہاج مشیر الدین شاہ صاحب امام و خطیب مسجد اسماعیل کا خطاب عمل میں لائے گیا باتذہ بند سماع کا احتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں اقیدت مندوں نے شرکت کرتے ہوئے فیضیاب ہوئے جس میں مجلس اتحاد المسلمین کوپیٹر ڈیویزن امر اکتیس محمد منور علی نے بحثیت مہمان خصوصی شرکت کے علماء کرام کے خطابات و سماع میں بھی شرکت کرتے ہوئے فیضیاب ہوئے اختیام پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے خصوصی دعاوں کا بھی احتمام عمل نور علی شاہ الہاج محمد مشیر الدین شاہ خادری و دیگر موجود تھے رکن سملی بودھن شکل آمیر و اہلیہ آئیشہ فاطمہ نے عمرے کی سادت حاصل کی رکن سملی بودھن شکل آمیر و اہلیہ آئیشہ فاطمہ حدراباد شرمصابات ائرپورٹ سے مکہ متکرمہ سعودیرہ پہنچ کر عمرے کی سادت حاصل کر لی اور وریاس تلنگنہوں ملک کی ترقی و خوشحالی امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی رکن سملی بودھن شکل آمیر بہت جل اپنے وطن واپس ہوں گے اور پھر عوام کے خدمت میں جوٹ جائیں گے مسلم نوجوانوں کو گمراہی اور ارتدادی فتنوں سے بچانے کے لیے نظام بات میں ایک روزہ ورک شاپ کے پوسٹرز کی آرمور میں رسم جا مفتی عبدالعظیم نائب صدر مزلس تحفظ ختم نووہ سوسائٹی آرمور زلی نظام بات کے بموجب تحفظ ختم نووہ زلی نظام بات کے ذرہ انتظام ایک روزہ ورک شاپ ادارہ انوار مدارس بابنسہ پہڑی نظام بات میں 31 دسمبر 2022 بروزی ہفتہ بعد نماز سے حصر تا ایکم جنوری 2023 بروزی توار بعد نماز تفہیم ختم نووہ ورک شاپ منعقد ہونے والا ہے جس میں نوجوانوں اور بلخصوص علماء کرام وفاس کرام کو اس میں ضرور شرکت کرنے کے لیے آج تحفظ ختم نووہ آرمور کی جانب سے دفتر مرکزی کمیٹی آرمور پر ایک رسمی جوا پروگرام مناخت کیا گیا جس میں مفتی رفیق زاکر خاصمی صاحب صدر جمعیت المہ آرمور نے نوجوانان اسلام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی تداد میں ایک روزہ ورک شاپ میں شرکت کرتے ہوئے ایمان سوز فتنوں سے واقفیت حاصل کرنے کے خواہش کس کلافہ اس موقع پر حافظ انیس الرحمان صاحب حافظ محمد فارق صاحب مہتمی مجلس طافض ختم نوود سوسائٹی آرمور مفتی امین خاصمی صاحب نار صدر مجلس طافض ختم نوود آرمور مولانا شیخ موخیم خاصمی صاحب مہینو تین صاحب صدر مرکزی کمیٹی آرمور عبد الرحمان صاحب مہتمی مرکزی کمیٹی آرمور حافظ محمد یونوس حافظ پرہن حافظ محمد عمران حافظ افضل محمد یوسف علی عبدالصمت کے علاوہ اور بھی حضرات مار چکتے بی جی پی مرکزی حکومت کیسان مخالف پالیسیوں کے خلاف کل قدیم کلیکٹڈ دھنہ چوک پر مناقض ہونے والے احتجاجی دھنے کو متحدہ ظلی نظامباد مل سی کے قویتہ نے کامیاب بنانے کی اپیل کی متحدہ ظلی نظامباد مل سی کے قویتہ نے شہر کے بیالس پارٹی دفتر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے لیے بہت ہی مفید ذریع پلات فارم کی تعمل کے لیے خرچ ہونے والے اکسائی کاروڑ روپی واپس کرنے کے تعلق سے مرکزی حکومت کے جانب سے ریاستی حکومت کو نوٹیس جاری کرنا صحیح نہیں ہے جس سے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے پھر ایک بار ثابت کر دیا کہ وہ کسان مخالف حکومت ہے انہوں نے کہا کہ کل بیارس پارٹی کے ذریع نگرانی میں ہر ایک ظلے کے مقام سے دالوگ اتنے والے کسانوں کی جانب سے مہا دھرنے کا انخواہ تعمل میں لائے جانے لہٰذا تمام کسان خدیم کلیکٹ دھرنا چوک پر بی جی پی حکومت کے مخالف پالیسیوں کے خلاف کل منقض ہونے والے احتجاجی دھرنے میں شرکت کر کے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہمارے تلنگانہ میں کل ہر ایک ٹسٹک ایڈکوارٹر میں پارمرز کا پروٹیسٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو نرے گا کے ساتھ اکری کلچر کو ملانے کا ہمارا ڈیمانڈ تھا اس سکیم میں جتنے بھی تلنگانے کو پیسے ملے تھے وہ واپس دینے کی آج بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بات کر رہی ہے اور ہم اس بات سے سہمت نہیں ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ مہادمہ گاندی نرے گا سکیم اور اگری کلچر دونوں کو ملانا چاہیے کیتی باڑی اور مہادمہ گاندی نرے گا سکیم کو جوڑیں گے تو کیتی کا کرچہ کم ہوگا پارمر کے لیے بہت پروفیٹبل ہوگا تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اسی لئے ہم یہ مانگ کرتے بی آر ایس پارٹی سے کیبارتی جنتہ پارٹی ابھی تو فارمرز کے بارے میں سوچیں جس پارٹی نے یہ دعویٰ کر کے سطح میں آیا ہے کہ ہم اس دیش کے لیے جوکی داری کریں گے یہ لوگ سو رہے تھے جب ہمارے دیش سے پیسہ لوٹ کے بڑے بڑے بزنس والے چلے گئے تھے متحدہ اصلی نیسان عباد ملسی کے قویتہ نے تلنگنہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کی مستحقے میں تخصیم عمل ملائی شہر کے راجع گاندی ایڈوٹوریم میں مناخدہ کلینہ لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی فراہمی عمل ملانے والے پروگرام میں باحثیت مہمان خصوصی کی طور پر شرکت کرنے والے متحدہ ذلنیزان عباد ملسی کے قویتہ نے تلنگنہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی استفادہ کنینگان میں فراہمی عمل ملاتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کی برصر اقتدار پر آنے کے بعد ریاست تلنگنہ میں مقیم افوام کو منفرد اسکیمات کے تحت فیضیاب کرتے ہوئے ستے غربہ سے تعلق اتنی والی مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے درکار خرجات کے ادائیگی کے لیے سی ایم کے سی آر نے کلینہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم کو روبے عمل میں لانے کی وجہ سی آج کئی مستحق لڑکیوں کی شادی کے موقع پر کلینہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم تحفے کے طور پر تبدل ہونے کا اظہار کیا سکیم تحفے کے طور پر تبدل ہونے کا اظہار کیا مرکزی حکومت کی جانب سے اخلطوں کے لیے فراہم کی جانے والی سکولرشپس کو باہل کرنے کا رکن راج سبا کیار سرہ شاڑی نے احوان میں اٹھایا سوال رکن راج سبا کیار سرہ شاڑی نے مرکزی حکومت کی جانب سے اخلطوں کو فراہم کی جانے والی پریمیٹرک سکولرشپس کی برخواستگی پر احوان میں اظہار کی خیال کرتے ہوئے ان سکولرشپس کو دوبارہ باہل کرنے کی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اخلطی طلبہ وطالبہ جو معاشر طور پر انتہائی پس ماندہ کا شکار ہے انہیں معاملی سی سکورشپ سے محرم کرنا سراسا نائسا پی ہزاروں طلبہ واضح رہے کہ نظام عباد ٹیالس پارٹی کے حرکیاتی خائص امیرحمد نے گزشتہ دورہ نظام عباد کی موقع پر اخلطی تفقات کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے برخواست کے جانب پر رکن رج سبا کیا سورہ شڑی کو ایک تہریری آداش پیش کی تھی سطح غربت سے تعلق اکنے والے مستحق لڑکیوں کے لیے کلین علکشمی و شادی مبارک اسکیم تحفے میں تبدل ہونے کا اربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے کیا اس حال ظلی نظام عباد کے راجیو گاندی اوڈوٹوریہ میں مناخضہ کلین علکشمی و شادی مبارک چیکوں کی فراہمی عمل میں لانے والے پروگرام میں متحدہ ظلی نظام عباد عمل سی کے قویتہ و نظام عباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ و ظلی تیارہ صدر آرمو رکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چارمن جیون ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے مستحقے میں کلین علکشمی شادی مبارک چیکوں کی فراہمی عمل میں لائی موقع پر اربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر کے خیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والے مختلف فلاحی و طرح خیاتی اسکیمات سے تمام کبخات سے تعلق اسنے والے عوام کی زندگیوں میں خوشحالی آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ریاست تلنگنا سنہر تلنگنا کی جانب گامزن ہونے کے لابہ ریاست تلنگنا کو ملکی سطح پر نمد ون مقام حاصل ہونے کا اظہار کیا شہر کے امارت العدلیہ میں دی ل ایس اے وہ آئی ایم اے کے زیر نگرانے میں ہیلتھ کیم کا انخواہت عمل میں لائے گیا شہر کے امارت العدلیہ میں ڈسٹرک لیگل سرویس اتھارٹی آئی ایم اے کے زیر نگرانے میں ہیلتھ کیم کا انخواہت عمل میں لاتے ہوئے ماظر تلوہ کو تیز خسم کے خون کے ٹیسٹ کے گئے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی طور پر زلے سرکاری ہاسپٹل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتی مراج زلے کورٹ کے سینئر سیویل جج سنیتا کنچالا ڈاکٹر جلگم تیروپتی راؤ نہا سوسائیٹی سیکریٹی صدیان شرکت اس معاقے پر ڈاکٹر پرتی مراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماظر تلوہ کو خون کا ٹیسٹ مناخت کرنے کو کاپی خوش آئیم خرار دیا شہر میں انخریب جاری ہونے والے ترقیاتی کاموں سے متعلقہ مخامات کا ایمیل سی کے قویتہ نے اربن ایمیلے وہ مختلف محکمے جا سے تعلق اکنے والے اہددران کے ہمراہ لیا جائزہ متحدہ ذلی نظام بعد ایمیل سی کے قویتہ نے اربن رکنے سمالی بیگارہ گنج گفتہ زلی تیار صدر آرمر ملے جیونڈی کے علاوہ تحسل دار صدرشن کے امراض شہر زعوبات کی سارنگ پور دیری فورم کے پاس جدید طور پر تعمیر کرنے والے مینورٹی میٹینیٹی ہاسپٹل سے متعلقہ رازی کا جائزہ لیا اور شہر میں واقع حکومتی عرضیات کی شناکت کرتے ہوئے وہاں پر ترقیاتی کاموں کو منصوبہ بندی کے تحت روح بے عمل میں لانے کا اظہار کیا اور اس طرح شہر میں مخیم اخریتی افراد کے لیے مینی حج ہاسپٹل کی تعمیر سے متعلقہ رازی کا بھی جائزہ لیتے ہوئے دھرم پوریز وہ مدینہ درگاہ کے پاس ارازیات کا جائزہ لینے کے بعد اچانک مینورٹی ریسیڈنشل اسکول کی تنقی عمل میں لاتے ہوئے زیر تعلق طلبہ سے اسکول میں فراہم کردہ سہولیات کے تعلق سے جانکاری حاصل کی ملسی کے قویتہ کے ساتھ ٹی ایس ڈالیو سی ڈی سی چائر پیسن آکولا لالیتا میاں نیتو کی رہا نوڑا چیرمن پر باہ کرے دی ڈیٹ کو چیرمن سیلیم کورپیٹرز عبدال خدوس وہ دیگر نے شرکت کی اس سے ٹی ایس ڈیٹ کو چیرمن طروی پر صرف طلبہ سے کچھ سیلیم کھانا چیرمن پر سیلیم کھانا چیرمن پر بابید کچھ آپ دیگر ہیں نبان دیگر ہیں مجرے ہیں نوڑا چیرن مجرے ہیں کرسمس تہوار کے پیشنزر عوامی نمائندوں نے دھرپلی منڈل کے مقام پر مقیم عوام کو کرسمس کٹ کی فراہمی عمر ملائی حکومت تلنگنہ کے جانب سے کرسمس تہوار کے پیشنزر دھرپلی منڈل کے مقام پر واقعے لیونگ کرس چرچ میں مناخدہ پروگرام میں ایم بی پی نلہ ساری کا حنومن تریڈی کے ہاتھ و عیسائی برادر امی ملبوسات کی فراہمی عمل میں لائے گی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی و ذریعالہ کل وقت انپلائی چندر شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملائی تمام تبخواست سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف فراہی و ترخیاتی سکیمات کے تحت فیضیات کیا جانا اور حکومت تلنگنہ کے اقتدار پر آنے کے بعد تمام مذہب سے تعلق اکنے والے عوام کے تہواروں کے موقع پر حکومت کے جانب سے ملبوسات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے تہوار کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں دھرپلی ایم پی پی انساری کا انمنٹری ڈی رورال اسوسییشن پریسیڈنٹ ڈاکٹر سی جوسیپ منڈل پریسیڈنٹ ایم ایسو دا سیکرٹی ایسو دھیر جوائن سیکرٹی خزانچی سیمونو و دیگر نے شرکت کی ایرگٹلا منڈل کے بٹاپور گرام پنچائے دفتر میں بھیمگل ڈیویزن اے ڈی اے ملائیہ کی زیر نگرانی میں ایم اے او عبد الملک نے مخامی کسانوں کو آئل پام فصل کی کاشت کے تعلق سے شور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہاں مخام کے آئل پام فصل کی کاش کے لیے فی اکر پر پچاس پودے لگائے جا سکتے ہیں اور روزگاہ زمانہ سیکرٹی سکیم کے تحت مفت میں گڑے کھوٹتے ہوئے فی اکر پر لگائے گئے پودوں پر پندرہ ٹن پیداوار حاصل ہونے کا اظہار کے اس پروگرام میں ایرگٹلا ایم اے او عبد الملک سرپنچ کے پدمس آگر رائیتو بندو سمیتی صدر گنگا ریڈی اے ای او سائی سچن کے ساروں نے شرکت کی ماغر پچے کی صحت مد ہونے کے لیے نیوٹریشن کٹ کی فراہمی عمل میں لانے کا بانتورہ منسپل چیرمن جنگم گنگا دھر نے کیا اظہار زلک امریڈی بانتورہ شہر کے مقام پر منسپل چیرمن جنگم گنگا دھر شہر میں واقعہ چائل ہسپٹل میں کیسی آر نیوٹریشن کٹ کی مستقین میں فراہمی عمل میں لائے گئے اس موقع پر منسپل چیرمن جنگم گنگا دھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کے یاسط تلنگانہ کا خیام عمل میں لانے کے بعد سی ایم کیسی آر کے خیادت میں روبی عمل میں لائے جانے والی فلاہی وہ ترخیاتی سکیمات کے تحت عوام کو راستور پر پائدہ پہنچا جا رہے ہیں اور اسی طرح سے خواتین میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہوئے ماں اور بچے کے صحت مند ہونے کے لیے فراہم کی جارہی نیوٹریشن کٹ میں پروٹین اور ویٹائمنز سے بھرپر غزائیت کے ذریعے خون کی کمی کو کم کرنا اور ہیموگروبین کے فیصد کو بڑھانا ہے اس پروگرام میں ظلے رائیتو سامانوے سمیتی صدر انجیر اڈی مارکٹ کمیٹی صدر ناسم لو بانکوڑا ایریا ہاسپٹل سپرینٹینڈنڈ ڈاکٹر سینیواز پرنساد نے شرکت کی کسانو کی جانب سے کاشتے کردہ پیداوار کو حکومت کی جانب سے خریداری عمل میں لانے کا اکھیلا بھارتیا پرگتی شیلا رائیتو سنگم کے خائدی نے مطالبہ کرتے ہوئے رینجل منڈل تحصیل دار دفتر پر احتجاجی دھنہ منظم کیا رینجل منڈل کے مخام پر اکھیلا بھارتیا پرگتی شیلا رائیتو سنگم کے خائدی نے تحصیل دار دفتر کے پاس احتجاجی دھنہ منظم کی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانو کی جانب سے کاشتے کردہ پیداوار کو حکومت کے جانب سے خریداری عمل میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام قسم کے کسانو کے خضرجات کو معاف کرنے کی خواہش کی اس پروگرام میں ہماری فائٹرز کی فیملی وہ بی جے پی کے چیٹرز فیملی ہونے کا شہر کے بی آرس پارٹی دفتر میں میڈیا سے زلے ٹیارس ادار آرمون امیلے جیون ریڈی نے کیا اظہار آرمون اکنس امیلے پیو سی کمیٹی چیارمند وزلے ٹیارس ادار جیون ریڈی نے شہر کے مقام پر واقع بی آرس پارٹی دفتر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بی جی پی حکومت کے جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی عوام مخالف پولیسیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی آرس یعنی غریب و ناظر و تمام تفخواست سے تعلق اکنے والی عوام کے علاوہ کسانوں کو تحفظ پرام کرنے کا سہرہ سی ایم کی سی آرکیس رجو آتا ہے انہوں نے کہا کہ دہلیکل آرخلاب بی آرس کا ہوگا اور ایرہ گودہ منٹل ہاسپٹل بی جی پی کا ہوگا اور اسی طرح سے بی جی پی حکومت کے دور اختدار میں مرکزی حکومت کے مخالفت پر اترنے والے اپرات پر آئیٹیو اور سی بی آئی ایڈی نامی تنظیم کا سہارہ لے کر گمراہ کرنے کا اظہار کیا ایڈی نامی تنظیم کا سہارہ لے کریں ایڈی نامی تنظیم کا سہارہ لے کریں ایڈی نامی تنظیم کا سہارہ لے کریں آرمو شہر میں واقع جنٹل کیٹس اسکول میں یوم ریاضی کا شاندار پہمانے پر انہیں خات آرمو شہر میں واقع جنٹل کیٹس اسکول کی کرسپورننٹ گجراتی پرکاش ایڈی نامی تنظیم کا شاندار پہمانے پر انہیں خات عمل میں لانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ روز مرہ کے کاموں میں ریاضی کافی کارامہ دونے کا اظہار کے اس پروگرام میں پرنسپل لطا ممتا ساتھ ازہ صاحبین طلبہ و طالبات نے شرکت کی مطابق میں پہمانے 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 پ کورپیٹ ہسپٹل کی طرز پر زلے سرکاری ہسپٹل میں کامیاب سرجری کرنے پر متاثرہ مریضوں کے فراد خاندان نے کیا اظہار تشکر زلے سرکاری ہسپٹل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتی مراج نے میڈیا سے خطاب پڑتے ہوئے کہا کہ ریاستی اتیر صحت و خزانہ ہرشاہوں کی رہنمائی وہ تاؤن سے آج شہر کے سرکاری ہسپٹل میں نایاب سرجری کی گئی ہے جس سے متعلقہ تفصیلات کچھ اس طرح سے مارکلوٹ دہا سے تعلق اتنی والے شخص کے چہرے پر سوجن کے علاوہ ایک طرف سے باہر نکلی ہوئی آنکھ وہ سانس لینے میں دشواری سے متعلقہ شخص کو کئی خسم کے ٹیسٹی کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ سرجری کرنے کا اظہار کیا جس پر مستخص کے فراد خاندان نے اظہار تشکر پیش کیا سات سال بعد اخلطی خرص کی فراہمی لیکن صرف پچاس کروڑ بجٹ کا لاغ ریاست کے مسلمانوں کی صاف نائنصافی بجٹ کو پانچ سک کروڑ کیا جائے آن لائن کی تارخ میں توسیق کی جائے اور ہر ظلے میں انکم سیٹیفیکٹ کو جلد جلد جاری کیا جائے ریاستی اخلطی سیل محتمی دعلا عبید بن حمدان کانگریس خاہدین کا صحفتی نشی سے حکومت سے مطالبہ ایک ایک ظلے میں آپ دیکھئے ایک کروڑ چھوپن لاکھ روپے جو ہے بجٹ سینکشن ہوا ہے اور یہاں دیکھئے کہ بینیفیشیریز پورے پانچ ہزار بینیفیشیریز کے لیے یہ پچاس کروڑ لاغو ہوتا ہے لیکن کیا تلنگانہ میں صرف پانچ ہزار مسلمان غریب ہیں کیا ہم یہ سوال کر رہے ہیں کیسی آر صاحب سے آج دیکھئے دو ہزار گیارہ کے سنسس کے حساب سے پچپن لاکھ مسلمان آج تلنگانہ میں ہیں صرف پانچ ہزار مسلمانوں کو مینارٹیز کو یہ بجٹ پچاس کروڑ کہیں پر بھی بس نہیں ہوتا ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے کم سے کم تلنگانہ میں پانچ سو کروڑ کا بجٹ سینکشن کیا جائے تاکہ اس میں کم سے کم ایک ظلے میں ایک ہزار بینیفیشیریز ہونے دو یا بارہ سو بینیفیشیریز ہونے دو اس کا فائدہ اٹھا کے شرم کی بات ہے کہ صرف ایک سو تیس مسلمان اس کے اخدار ہوں گے تاکہ کہ مسلمان کہاں جانا ان کا ڈولپمنٹ اگر بزنس میں چاہ رہے تو کہاں پہ کرنا آج دیکھئے آپ مسلمان کتنی بترین حالت میں ہیں یہ نظام آباد کی بات نہیں ہے یہ پورے تلنگانہ کی بات ہے کہ مائنارٹیز کو پچاس کروڑ برجٹ کافی نہیں ہوتا آپ پانس سو کروڑ کا برجٹ سانکشن کریے تاکہ مسلمان ایک لاکھ روپے ہونے دیجئے یا دو لاکھ روپے ہونے دیجئے کوئی ایک کیٹیگری سے اپنا فائدہ حاصل کر سکے کہ آنے والے دن میں پہلے ہی کرونا سے تمام لوگ پریشان ہیں یہ سکیم سات سال کے بعد آج امپلیمنٹ ہوئی اور آپ دیرے کتنے صرف پچاس کروڑ شرم کی بات ہے کیسی آر سا اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیہ پر مرکزی حکومت کے کیسان مخالف خوانیوں وہ انار جی ایس کی رقم کو کیسانوں پر استعمال نہ کرنے کی مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف کل صبح دس بچے خدیم کلیکٹ پر بی آل ایس کی جانب سے منعقد ہونے والے دھرنے کو کامیاب بنانے کی ریاستی وزیر ویملا پریشان بڑی متحدہ ظل ایمیل سی کے سویسا ایمیلے بیگالا گرنش گفتہ پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون ایڈی نے کی اپیس رکن اسمبلی بودھن شکیل آمیر وہ اہلیہ آئیشوہ فاطمہ آمیر نے سادت عمرے کی حاصل کی وریاست و حلق اسمبلی کی خوشحالی کی دعائیں متحدہ ظل ایمیل سی کے قویتہ اربن ایمیلے بیگالا گرنش گفتہ نے شہر کے علاقے ڈائری فورم پر منی حجہوس مسلم شادہ خانہ میٹرنیٹی ہاسپٹل و دیگر رازی کی نشان دہی وہ اخلطی اخامتی سکولز کے تامری کاموں کا لیا جائزہ مرکزی حکومت کی جانت سے اخلطوں کے لیے پراہم کردہ سکولشپز کو باہل کرنے کے لیے رکن راج سبا کیا سورہ شہدی نے احوان میں اٹھایا سبا بیارت خائر سمیر احمد نے کیا ادھارت تشکل غریب بچیوں کی شادی کے لیے شادی مبالک و کلینہ لکشمی سکیم کافی مددگار تین سو پچاس استفادہ کننگان میں متحدہ ذلہ مل سی کے قویتہ امیل اے بیگالا گنج گبتہ نے کیا چیکس کی تفظیم وہ انہی کے امراض کیا تھا یومی ریاضیات کا ذلہ میں جوش خروش کے ساتھ کی نخاط مختلف اسکولز میں مقابلہ جات کا کیا گیا نخاط آج کیلئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزد تبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ